بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے پوچھا کہ کیا آپ بھی کھائیں گی فرمانے لگی نہیں میں اس لیے نہیں رو رہی بلکہ میں تو کسی اور بات پر رو رہی ہوں اس نے پوچھا کہ وہ کون سی بات ہے فرمانے لگی کہ میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ جانوروں اور پرندوں کو آگ پر بھوننے سے پہلے انہیں مار دیا جاتا ہے اور زبا کیے ہوئے جانور کو بھونتے ہیں میں تو قیامت کے دن کو سوچ رہی ہوں کہ وہاں مردہ نہیں زندہ انسانوں کو آگ میں ڈال کر بھون دیا جائے گا میں نے بنے ہوئے مرگ کو دیکھا تو مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا مجھے وہ رات یاد آ گئی کہ جس کی صبح کو قیامت ہوگی اے بندے تو بھونے مرگ کھانے کا عادی ہے کباب اور تکے منگواہ منگواہ کر کھاتا ہے سوچا کریں کہ ہم جو اس گوشت کو بھون بھون کر کھا رہے ہیں اسے تو زبا کر کے مرے ہوئے کو بھونا گیا ہے مگر ہم جو گناہ کریں گے تو فرشتیں ہمیں زندہ بھونیں گے اس لئے ہمیں گناہوں سے ضرور بچنا شاہی صحابہ رضی اللہ عنہم تابعین اور تبا تابعین کے تین ادوار ایسے ہیں کہ ان لوگوں میں خوشوز زیادہ غالب ہوتا تھا رحسن بصیر رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ چل کے آتے تو طبیعت پر ایسا غم ہوتا تھا کہ جیسے وہ آدمی آ رہا ہے جس نے ابھی ابھی اپنے باپ کو قبرستان میں دفن کیا ہو جب بیٹھتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ وہ مجرم ہے جس کے لئے پھانسی کا حکم سادر ہو چکا ہے آپ اس قدر روتے تھے کہ آنسوں کا پانی زمین پر بہ پڑتا تھا انہی رعابہ وسریعہ کی متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے خوف سے اتنا روتی تھی کہ آنسوں کے قطرے زمین پر گرنے لگتے تو اتنے آنسوں گرتے کہ بعض مرتبہ زمین پر گھاس اگاتی تھی یعنی اتنا روتی تھی اتنا روتی تھی اللہ رب العزت کے خوف سے اور یہ کوئی ضعیف روایت نہیں ہے ہماری حضرت جی پیرز الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتم العالیہ کی اللہ اکبر کبیرہ تصانیف میں سے یہ واقعات آپ کے سامنے عرض کیے جا رہے ہیں آج کے دور میں یہ چیزیں بہت مشکل لگتی ہیں ناممکن لگتی ہیں لیکن جن لوگوں کو اللہ رب العزت کا ڈھر تھا جن کے دنوں میں اللہ تعالی کا خوف تھا وہ رویا کرتے تھے اور اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو تو یہ سن لیجئے کل قیامت کے دن ہم جیسے لوگ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے ذرا بھی نہیں ڈرتے رب تعالی کو ناراض کرنے کے سارے عامال ہم کر رہی ہیں کل قیامت کے دن ہم جیسے لوگ جب روئیں گے تو کیا ہوگا پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بعض لوگ اپنے وہاں کی وحشت میں اور وہاں جو آنسو ہیں اتنے آنسو اتنے آنسو روئیں گے کہ اپنے آنسو میں ہی ڈوبے ہوئے ہوں گے کوئی ٹخنوں تک اور کوئی وہاں کی ہولناکیوں میں وہاں کی شدت کی وجہ سے اپنے پسینے کی اندر اور کوئی آنسو کے اندر اور کوئی آنسو سے اتنا روئے گا کہ آنسو ختم ہو جائیں گے پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پھر وہ خون کے آنسو روئیں گے یہ وقت بھی آنے والا ہے دو ہی راستے ہیں آج یہ دنیا میں ہم رو لیں اللہ رب العزت کے سامنے ورنہ کل قیامت کو رونا پڑے گا آج ہم دنیا کی پریشانیوں میں روتے ہیں لیکن دنیا والوں کے سامنے اگر میں اور آپ اللہ تعالی کے سامنے رونا شروع کر دیں ہم اپنی فریاد اللہ تعالی کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیں تو وہ وقت دور نہیں جس دن ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اسلامی خب افیشل اور آسان وظیفہ افیشل ہمارے افیشل چینلز ہیں اور ان چینلز کا مقصود آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا ہے اللہ تعالی سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے دیکھئے جو بندہ رب تعالی کو راضی کرنے کی نیت سے جو رب تعالی سے صلح کرنے کی نیت سے عامال کرتا ہے اللہ رب العزت کو منانے کیلئے عامال کرتا ہے اللہ تعالی اس سے راضی ہو جاتے ہیں اللہ تعالی اس کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں یاد رکھیے گا دو ہی چیزیں ہیں یا تو اللہ تعالی کو ہمارا کوئی عمل پسند آجائے کوئی نیکی پسند آجائے اللہ تعالی ہمیں قبول فرمالیں اللہ اپنا بنا لیں یا پھر اللہ رب العزت کو ہمارا کوئی مانگنا ایسا پسند آجائے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ سب عطا فرما دے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ رب العزت سے مانگنے میں جو سب سے پہلے ہمیں مانگنا چاہیے وہ اللہ رب العزت کو مانگنا چاہیے اللہ آپ ہمیں مل جائیے اپنی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے کہ جس کو اللہ مل گئے اس کو سب کچھ مل گیا تو یہ جو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی اور اللہ تعالیٰ کے یہ جو تذکرہ ہے اس تذکرے سے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہونے کا یقین بنے گا پھر مختصر سے مختصر وظائف سے بھی ہمارے مسئلہ حل ہو جائیں گے کتنے لوگ ایسے ہیں الحمدللہ ہمارے وظائف کرنے سے چین یو لائف کورس کرنے سے صرف سور فاتحہ پڑھتے ہیں ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے ان کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں بخار ہے اور سور فاتحہ پڑھ پانی پر دم کر کے استعمال کرے ہیں پسینہ آتا ہے جیسے پینا ڈال کھانے سے آتا ہے اور بخار اتر جاتا ہے یہ یقین کیسے بنا ہماری ویڈیوز میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی سننے سے چین یو لائف کورس کرنے سے تو یہ بار بار اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو جہاں ہم مسائل کا حل ٹون رہے ہیں وہاں مسائل کا حل نہیں ہے آج ہم چاہتے ہیں کوئی شارکر سے ہم وظیفے کر لیں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں دیکھئے مسائل کی وجہ کیا ہے مسائل کی وجہ اللہ رب العزت سے دوری ہے اللہ تعالیٰ نے پریشان کیا ہے کہ میرے بندے میری طرف لوٹ آئیں اور بندے اللہ کی طرف جانے کی وجہیں اللہ کی غیر کی طرف متوجہ ہوں اور دوسروں سے جاکے کہتے پھریں حضرت ہمارا یہ مسئلہ ہے آپ حل فرما دیں تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوں گی مسائل کا حل تو اللہ رب العزت کے تعلق میں ہے بندہ اپنے رب کو مختلف ناموں سے مختلف طریقوں سے بکارے وظائف مسائل کا حل نہیں اللہ سے مانگنی کا ایک راستہ ہے ہم وظائف اس لئے بتاتے ہیں کہ ہمارا کون سا کس نام سے کس دعا سے کس ذکر سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا اللہ کو پسند آ جائے اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلوں کو حل فرما دیں انہی میں سے آج کا بھی عمل ہے اور وہ عمل یہ ہے ہم نے سو فیصد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے جتنے گناہ اب تک ہوئے ان سب سے توبہ کرنی ہے ابھی آپ توبہ کر لیجئے بندہ کہتا ہے یا اللہ میری توبہ ابھی یہ توبہ کے لئے اس کے ہونٹ کھلتے ہیں توبہ توبہ تک پہنچتے ہی نہیں ہیں اللہ رب العزت اس سے پہلے پہلے بندہ کے گناہوں کا معاف فرما دیتے ہیں رب تعالیٰ اتنے مہربان ہیں اس ذات سے ہم نے مانگنا ہے اللہ کیوں نہیں عطا فرمائیں گے دیکھئے اللہ ان کافروں کو بن مانگے اتنا کچھ عطا فرمارے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے مسلمان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو مانگنے پر کیوں نہیں عطا فرمائیں گے بس ہمارے مانگنے میں کمی ہے مانگنا کیسے ہے نبیل اسلام جب اللہ سے مانگتے تھے تو نماز کے ذریعے مانگتے تھے امت کو بھی صحابہ کو بھی ہمیں بھی یہی سکھلایا کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو دورک نفل آپ نے حاجت کی نیا سے پڑھنے ہیں اس کے بعد آپ نے مسلح پر بیٹھے ہوئے قبلہ روح باوزو اگر محسوسیں آمیں ہیں تو پھر ویسی مسلح پر آ کر آپ بیٹھ جائیے اور آپ نے اس عمل کو کرنا ہے عمل کیا ہے صرف دس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یہ دو اسمائے مبارکہ جو سورہ اخلاص میں آئے ہیں ان دو اسمائے مبارکہ کو آپ نے دس مرتبہ پڑھنا ہے دس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ رب العزت سے اس مسلح کے لیے جس کی وجہ سے آپ وظیفہ کر رہے ہیں سو فیصد گناہوں کو چھوڑنے کی نیت کریں پانچ سکر نماز کا احتمام کریں اس عمل کو کریں آپ کا مسئلہ انشاءاللہ ضرور حل ہوگا دنیا کا کوئی بھی وہ مسئلہ ہو ہمارا یہ چیلنج ہے الحمدللہ ہمارے دونوں چینلز پر کہ کوئی بھی بندہ اس دنیا کا کوئی انسان بھی اور ہمارے اپلوڈ ہونے والے وظائف سو فیصد ہماری انسٹرکشنز کے مطابق کر لیں ان کا مسئلہ حل نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا الحمدللہ انشاءاللہ اس کا مسئلہ ضرور حل ہوگا کیونکہ عمال وہ ہیں جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنائے ہاں اگر ہم گناہوں کو ہی نہ چھوڑنا چاہیں رب تعالیٰ کی نافرمانی نہ چھوڑنا چاہیں ہم چاہیں کوئی نام والدہ کا نام لے کر ہمارے مسئلے حل کر دے تو پھر مرضی ہے جہاں مرضی تک کے کھاتے رہیے خیر میں ارز کر رہا تھا آپ نے یا احد یا اللہ یا سمد یا اللہ دس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد دعا وہ دعا جس کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں یہ دس مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے کوئی بھی درود پاک آپ تین مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد اپنے مسئلہ کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے پھر آخر میں آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے بس اتنا ہی عمل ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسئلوں کا حل فرما دیں گے یہ عمل ایک دفعہ کم سے کم زیادہ سے زیادہ تین دفعہ کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا ایک دن میں کریں یعنی تین نمازوں میں کرنے یا پھر تین دن میں کرنے آپ کی مرضی ہے انشاءاللہ مستحل ہوگا چین یو لائف کورس کرنا چاہے تمہارے وارسپ نمبر پر سامنے شوہر رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ